بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنے اپنے گھروں میں آج میں آپ لوگ کے لئے بنا رہی ہوں مطن مسالہ چوبز یہ چلے سٹارٹ کرتے ہیں میں بتاتی ہوں اس کے لئے کیا کیا میں نے چیزیں بنائی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ دو بڑے پیاس تھے یہ میں نے چوب کر لیے آمنیٹ کٹ چار ٹوماٹر اس کی پیوڑی بنا دی پیسٹ بنا دی ٹھیک ہے دو چمچ بھرکیا در اکسن پیسٹ آدھا چمچ گرم مسالہ ایک چمچ چار مسالہ ایک چمچ حلدی ایک چمچ لال مینچ پڑر ایک چمچ سوکا دھنیا اور زیرہ پیساوہ ایک چمچ نمہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اس میں جائیں گے یہ دیکھیں یہ چوب سے میرے پاس اب یہ چک کریں ایک کلو سے زیادہ ہے اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے یہ میں اس میں چوب ڈال دی اب میں اس میں ڈال دی پیاس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں پیاس ڈال دی یہ پیاس بہت بہت ڈیفرنٹ ریسپی ہے آپ ضرور فالو کرنے اینڈ ٹک میری ریسپی دیکھیں یہ سارے مسالے جو میں نے بھی آپ کو بتایا تھے گھر مسالہ چاڑ مسالہ حلدی ریڈ پوڑر لال ملچ سوکا دھنیا اینڈ زیرہ پیساوہ اور نمک یہ سب پیسٹ دو چبت بھرکے یہ بھی ڈال دیا چلکہ اتار کے ٹھیک ہے اب یہ بھی سپڑا دیا اب اس کو مکس کرتی ہوں مکس کرتی ہوں مکس کرتی ہوں آدھا گھنٹے کے لیے سے ہم چھوڑ دیں گے اور میں ایک کپ اس میں پانی بھی ڈالوں گے یہ کپ پانی ہے ٹھیک ہے اب اس کو کور کر دیں گے فلیم میں آون کر دیتی ہوں اب اس کو کور کر کے تقریبا آدھا گھنٹے بعد پھر میں چیک کروں گے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں ہماری یہ چاپے دیکھیں یہ میں نے نکار لی ہے اندر سے یہ ہمارے مسالے میں میں نے ڈالا تھا یہ میں نے نکار لی ہے اب میں مسالہ مون رہی ہوں یہ مسالہ مون رہی ہوں یہ ہم اس کے ساتھ سرف کریں ٹھیک ہے اب چھوڑے میں نے سائٹ پہ کر دی اب مسالے میں یہ لیمن جوس دو میں نے ڈال دیئے لیمن جوس اس پر ہم نے اس پر ہم نے پیس آئل نہیں ڈالا تھا جب میں نے چاپ کو ساتھ پکایا ہے تو آئل نہیں ڈالا تھا اس لیے یہ مکھڑ ڈالا لس پر شائن آجے گا اور اس سے تقریباً ہو گیا ہے شائن آگیا ہے تو پھر ہم چولہ بند کر دیں گے پھر میں آپ کو چاپ کا بتاتی ہوں اس کو کیا کرنا ہے چاپ جو ہماری ریڈی ہوگی ہے تقریباً 80% تو ہوگی ہے باقی ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ مسالے ڈالوں گی زیرا اور دھنیا گرینڈ کیا حلدی چاپ جسالہ اور نمک کچھ میں نے اس میں ڈال دیئے مسالے کچھ اس میں یہ ہری میرز جو میں نے گرینڈ کیا تقریباً دو ہری میرز دو ہی ڈالوں گی کہ مسالہ زیادہ نہ ہو جائے اور ایک ڈال اور تقریباً دو چمچ اس میں ہم کونٹھوڑ ڈالیں گے تاکہ اس کا نسالہ چپک جائے اب اس کو ہاتھوں سے مکس کرنے میں سالے مسالے کو انڈے کو اور کونٹھوڑ کو کچھے اس کو فرائی کرتے ہمارا چپک جائے اب میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں یہ تقریباً ہو گیا ہے اسے میں مکس کریں اور دالتی ہوں کام میں مسالہ ہمارا چپک رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں بس بس یہ ہو گیا اب میں فرین کو بند کرنے لگی ہوں اب یہ دیکھیں میں نے چام کو مسالہ لگا دیا آپ کے سامنے لگایا تھا انڈا پونفر اور باقی کچھ مسالے کو ڈال کے اس کو تھوڑی دیر میرینیٹ کر دیا میں نے اب میں اس کو ایک کے کر کے فرائی کر دی ٹھیک ہے پین پہلے سے میں نے گرب کیا ہوا ہے اور ڈال کے اس سے ہمارا یہ ہوگا کہ مسالہ اترے یہاں ہی چھپکا رہے گا اس کا بیٹ کرتے ہیں کہ ایک سائٹ ہوگے میں اس کو تن کروں گی ایسے کر کے میں سارے ڈال دیں اسے کر کے جگہ بناتے جائیں ساتھ ہماری چھپ فرائی ہوگی دنوں سائٹ سے یہ بھی چیک کریں یہ ہوگی اب یہ میں نے روٹی ہے یہ دیکوریشن کے لیے یہ روٹی کو میں اسے اسی آئل میں فرائی کرنے لگی ٹرائنگل کاٹ لیا تھا میں لگی دیکھیں میں نے اپنا پلیٹر سجا دیا یہ دیکھیں یہ روٹیاں جو فرائی کی تھی یہ پیاز ہے یہ چامپ ہے چامپ اور یہ سینٹر میں مسالہ تھا اس کا مکھر میں ڈال کیا آپ کے سامنے بنایا ہے اور یہ سینٹر میں مسالہ ہے اور یہ ہماری چامپیں ہیں یہ پیاز یہ روٹیاں دیکھیں کیسے لگ رہے لگ رہے زبردست بہت اچھا لگ رہے اور اس کے نیچے جو میں نے پھول بنایا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میں نے بنایا تھا پھول فون کا کپڑا کھڑا کر میں نے اس کو سیا یہ دیکھیں کیسے لگ رہے میں نے کہا آج آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر ہوں ابھی دیکھیں کیسے لگ رہا مجھے ضرور بتائیں کمند میں میں آپ لوگ کے لئے بہت محنت کرتی ہوں بڑی ڈیفرن ریس پی لگ آتی ہوں اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی مجھے بتائیں کیسے لگی اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے انشاءاللہ کل ملوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ